بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاخر عمرہ حان صاحب کی سن لی گئی ہے سپریم کورٹ نے کیا خطناک حکم دیا ہے جو حکومت ہے جو موجودہ حکومت ہے ایمپورٹر گورنمنٹ یہ کس طرح پھس چکی ہے آنے والے دنوں میں اس یہ جو حکم ہے اور یہ جو کیس ہے اس کے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا اثرات بنتب ہوں گے پہلے آپ کے ساتھ خبر شیئر کروں گا پھر بقیادہ طور پر اس خبر کے اوپر اپنا مکمل تفسرہ شیئر کروں گا حکومت نے کیا کیا تھا عمرہ حان صاحب نے حکومت کے یہ جو حکومت جو کچھ کر رہی ہے عمرہ حان صاحب سپریم کورٹ سے کیوں اتنی زیادہ امیدیں انہوں نے لگا کر رکھی ہوئی ہے آگے جا کر آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں لیکن اس کو شیئر کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپریپ کیجئے گا سال اگر نوٹکیشن پر نتویئے گا تاکہ جو آنے میں ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مسٹرہ کر سکیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو خبر ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر تفسرہ شیئر کرتے ہیں پہلے بڑھ دیں خبر کی جانے اس خبر کی تفصیلات کچھوں ہیں سپریم کورٹ نیب تر امیم کے خلاف عمران ہان کی درخواست سمات کے لئے مقرر خبر کی مزید تفصیلات استعباد سپریم کورٹ میں نیب تر امیم کے خلاف عمران ہان کی درخواست سمات کے لئے مقرر کر لی گئی چیرمین پی ٹی آئی عمران ہان کی جانب سے دائر کی گئے نیب تر امیم کے خلاف درخواست پر چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیاء کے سربرائی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی پینچ دس جنوری کو سمات کرے گا کیس کی آئندہ سمات پر وفاقی حکومت کے وکیل مختوم علی خان دلائل کا آغاز کریں گے اس سسلے میں سپریم کورٹ ریجسٹار آف نے نیب تر امیم کیس کے تمام فریکین کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں واضح رہی کہ نیب تر امیم کیس میں عمران خان کے وکیل خواج آراز دلائل مکمل کر چکے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کے تین رکنی پینچ میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس اجازال احسن اور جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں اب بڑھتے ہیں اس خبر کی تفسرے کی جانب اچھا جیسے کہ آپ نے یہ خبر ملائزہ کی اب بڑھتے ہیں تفسرے کی جانب کہ میرا تفسرہ میرا تجزیہ یہ جو سپریم کورٹ میں اس ٹیم نیب تر امیم جو کہ موجودہ حکومت نے کی اس سے اور جو سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اور جو اب تک کیس چل چکا ہے اور جو امراحان صاحب کے وکلا ہیں انہوں نے جو دلائل دیئے ہیں وہ کیا ہیں اور سپریم کورٹ نے ان سے کیا کیا کچھ پوچھا تھا وہ آپ کے ساتھ سوڑی میں ہمیں شیئر کرتا ہوں دیکھیں سپریم کورٹ نے بقیادہ طور پر امراحان صاحب کی جو وکلا ہیں ان سے پوچھا تھا کہ نیب کے تر امیم یعنی کہ یہ جو نیب کے تر امیم ہوئی ہیں اس سے عام یعنی کہ میری صحیح کے اوپر یا عوام کی صحیح کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور اس سے عوامی جو بھی جتنے بھی حقوق ہیں وہ کس طرح متاثر ہو سکتے ہیں تو جو امراحان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو بقیادہ طور پر ان کو بقیادہ طور پر سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی اور تمام تر جو معاملات ہیں وہ آگے پڑھ رہے ہیں یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے بقیادہ طور پر یہ جو بینچ ہے اس میں سے بقیادہ طور پر جو جت صاحب ہیں ان کے ریمارکس سامنے آئے تھے اور ریمارکس یہ تھے کہ بظاہر یہ لگتا ہے یہاں پر یہ جو قانون بنائے گئے ہیں اور جو نیب کے قوانین میں جو بقیادہ طور پر امینڈمنٹ کی گئی ہے تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک خاص طبقے کو فائدہ پہنچ رہا ہے اب اس طرح کے جو ریمارکس ہیں اور یہ جو نیب کا کیس ہے یہ نیب کا کیس اور نیب کے قوانین کے یہ جو تبدیلی ہے اس کا سب سے بڑا بینفیشری کون ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کے سب سے بڑے بینفیشری ہیں شہباز شریف اگر شہباز شریف یہ نیب کے قوانین کو ختم نہ کرتے تو جس دن وہ وزیراعظم بنے ہیں اسی دن ہی بقیادہ طور پر ان کے اوپر جو مقصود اپرازی کے کیس چاہ رہے تھے جو جتنے بھی کیس چاہ رہے تھے وہی کیس ان کو لے کر آگے ڈوب جاتے اور یہاں پر یہ جو جتنے بھی قوانین تبدیل کیے گئے ہیں چاہے اس میں آسد ذرداری ہوں چاہے شہباز شریف ہوں یا پھر سرماز شباز شریف ہوں حمزہ شباز شریف ہوں صحیح یوسر رضاگلانی ہوں اور پپلز پارٹی کے بڑے بڑے سینئر رہنماں جن کے اوپر کیس چاہ رہے تھے راجہ پرویسٹر صاحب ہوگے یعنی کہ گیارہ کروڑ پیس سے جتنے بھی کیسز کم چاہ رہے تھے تو وہ کیسز ہو گئے تھے ماف مریان وشریف صاحبہ کے اوپر کیسز ماف ہو چکے تھے اب یہ جو نیپ کی ترمیم کی گئی ہیں ایک طرف تو انہوں نے بقیادہ طور پر نونلی کو فائدہ پوچھایا پپلز پارٹی کو فائدہ پوچھایا حکومت کو فائدہ پوچھایا ساتھ میں کہیں نہ کہیں جگہ پر تحریک انصاف اور بقیادہ طور پر چودی پرویسٹر لائی اور ان کے بیٹوں کو بھی فائدہ پوچھایا لیکن عمران صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں قوانین تبدیل کر کے اپنی ذات کو فائدہ نہیں پوچھانا عمران صاحب نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اور میری جماعت کا یہ موقع بھی ہے تحریک انصاف ہمیشہ انصاف کی بات کرتی ہے ہم نے جنڈیشن کمپلیکس بنایا بقیادہ طور پر اسلامباد میں اسلامباد ہائی کورٹ میں جب عمران صاحب کی دور اکومت تھا تو عمران صاحب نے کوشش کی تھی کہ ایک سو بیس نئی عدالتیں قائم ہو جائیں اور وہ عدالتیں یہ جو کیسز چاہ رہی ہیں نیب میں یہ جو ان لوگوں کے اوپر یعنی کہ اکومت کے اوپر کیسز چاہ رہی ہیں تو ان کے کیسز کی جو فیصلے ہیں وہ جل سے جل سنائے جا سکیں لیکن عمران صاحب کی اکومت تبدیل ہو گئی پھر وہ ایک سو بیس عدالتیں ابھی وہ مکمل طور پر بنی نہیں ہے لیکن عمران صاحب وہ عدلیہ کو مضبوط کرنے کے اوپر لگے ہوئے تھے عمران صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری کسی بھی ادارے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں ہے میرا کسی ادارے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے عمران صاحب کہتے ہیں کہ میری لڑائی صرف و صرف یہ جو اشرافیاں ہیں اس اشرافیاں کے ساتھ میری لڑائی ہے عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیب کی ترمین ہوئی ہے نیب کی ترمین کا یہ جو قانون تبدیل کیے گئے ہیں ان قوانین کو ختم کیا جائے جو پہلے نیب کے قوانین تھے جس میں نیب ایک با اختیار ادارہ ہوا کرتا تھا وہی ادارہ ہمیں ایزی ٹلز چاہیے تاکہ جو بنا کرپشن کرے چاہے وہ ایک روپے کی کرپشن ہو یہ نہیں کہ گیارہ کروڑ پہ سے جو کم کرپشن ہوگی اس کے اوپر نیب کا کوئی بندہ ہاتھ نہیں ڈالے گا اور اگر کوئی بندہ کوئی بڑی پوشٹ کے اوپر ہے اس کے اوپر کوئی بندہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تو اس طرح کے قوانین نیب بننے چاہیے ہمیں اسلام کو دیکھنا ہوگا عمران صاحب سابق وزیر اعظم عمران صاحب بھی اس چیز کا عوالہ دیتے ہیں اور میں بھی اپنی کئی ویڈیوز میں عوالہ دے شکا ہوں کہ دیکھیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹ دیتا اللہ کرے کہ پاکستان میں ایسی سزائیں نافذ ہو جائیں کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سریعام سنسار کیا جائے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کٹے جائیں اگر اس طرح کی سزائیں ہوتی اور جس طرح رشوت کی اوپر کرپشن کی اوپر چائنہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں اگر وہ کام یہاں پر ہو جائیں تو بقیدہ طور پر پاکستان ایک بہت اچھی ریاست بان سکتا ہے ہمیں اپنے قانون کو مصبوط کرنا پڑے گا عمران صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ سے کافی امیدیں بستا ہیں کہ سپریم کورٹ اچھا فیصلہ سنائے گی اور یہ جو بینچ بننا ہے اور جو دس جنوری کو کیس کی ہیرنگوں نے جا رہی ہے اور جو حکومتی وکیل ہیں وہ اپنا موقع پیش کریں گے حکومتی وکیل اپنا کیا موقع پیش کریں گے انہوں نے سب سسٹم ہی چینج کر دیا ہے سسٹم کو چینج نہیں کرنا چاہیے تھا اگر یہ لوگ واقعی ٹھیک تھے تو ان کو اپنے کیسز کو پیچھے رکھ کر عوام کا سوچنا ہے یہ یہ تھا ابھی تک انہوں نے عوام کے لیے پبلک انٹرسٹ کے لیے کچھ بینوں نے نہیں کیا اور یہی وجہ ہے یہ لوگ اب مصیبت کا شکار ہیں نہ نیچرین لوگ جا رہے ہیں اور نہ یہ لوگ عوام میں جا رہے ہیں ابھی تک لیتنا ویڈیو پسند ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا سال اگر نوٹفکیشن پیڈ اٹھائی گا تاکہ جو آنے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو بسٹر کر سکیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات وفاجر پاکستان زندہ بات